اس کے بعد ایک بڑی فرینک اور کینڈڈ ڈسکیشن ہوئی پاکستان کی معیشت کے اوپر اور تمام جو ایکانومسٹس تھے اور معاشی ماہرین تھے انہوں نے اس خچے کا اظہار کیا کہ ہم ٹیکنیکلی تو اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں کیونکہ ہمارے سرمایہ کار کے پاس ڈالرز نہیں ہیں کہ وہ باہر سے سامان لے کے آئے ہم ادائیگیاں جو پرائیوٹ سیکٹر وہے کم از کم وہ تو نہیں کر پا رہا تو ٹیکنیکل اور سیلیکٹیو ڈیفالٹ مختلف اقسام کا تو ہم کر چکے ہیں تو ضروری یہ ہے کہ اس وقت ایک ایسی حکومت باگ دور سنبھالے جس کے پاس پانچ سال کا منڈیٹ ہو عوام کی حمایت ہو کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اگر اس کو حکومت کہا جا سکتا ہے یہ جو جالی سا ایک سرکچر کھڑا ہے نہ ان کے پاس پولیٹیکل سپیس ہے نہ ان کے پاس اہلیت ہے نہ ان کے پاس لیجٹمیسی ہے کہ یہ فیصلہ سازی کر سکیں اور فیصلہ سازی نہ کرنا غلط فیصلہ کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ آپ آج کل دیکھیں کہ ایکانومی یہ بھی ایک ہمارے ایکانومیس نے کہا کہ ہم تو ایک ایسی دلدل میں پھس گئے ہیں اس موجودہ حکومت کے اندر کہ یہ تو شاید ڈیفالٹ سے بھی بتر سے صورتحال آگئی ہے کہ ہم روز بر روز ہمارے کاروبار بند ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیروزگار ہو بھی چکے ہیں صرف پچھلے چند ہفتوں کے اندر اور فیصلہ سازی ہونی رہی ایک مکمل طور پر ایک گومگو کی کیفیت جو ہے وہ معیشت کے اندر پائی جا رہی ہے نئی حکومت آئے گی وہ اس کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا اس کے اندر ایک فریشنس ہوگی اس کے اندر ایک اہلیت ہوگی ایک پولیٹیکل سپورٹ ہوگی جو کی واپسی کے حوالے سے کے اوپر جو امور ہیں اس کے اوپر بھی اور اس معیشت کو ریسکیو کرنے کے حوالے سے جس پہ ابھی فیلحال کوئی کام نہیں ہو رہا اگر ہم نے معاملات کو ایسے ہی چھوٹی یا یہ بھی بات ہوئی تمام جو معاشی ماہرین تھے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو سب سے خطرناک چیز وہ یہ ہے کہ اگر ہم معاملات کو اسی طرح چلاتے رہے یعنی کوئی فیصلہ سازی نہیں ہو رہی پہلے ایک وزیر خزانہ آیا وہ اپنی منطق میں چلتا تھا پھر دوسرا آیا وہ کہتا میں ڈالر کو نیچے لے جاؤں گا یا اس کے اپنے منطق ہے جسے کوئی مانتا نہیں ہے معاشی دنیا کے اندر اور اس نے یہ بھی کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو اس نازک موقع کے اوپر بھی لگ رہا ہے کہ ڈی ریل کر دیا گیا ہے یعنی ان سے بھی کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو سیاسی سٹیبلیٹی کے لیے اور ایکنومک سٹیبلیٹی کے لیے صرف اس وقت ایک ہی راستہ ہے اور یہ تمام معاشی ماہرین جو تھے اس رائے پہ متفق تھے کہ ہمیں فوری طور پہ آزاد الیکشن کرانے چاہیں گے نئی حکومت جتنی جلدی آ سکتی ہے وہ آ کے باگ دور سنبھالے اور معیشت کو ریسٹیو کریں دیکھیں لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آج ملک میں بہت مہنگائی ہے آج ہماری سنت بند ہو رہی ہے ہماری ایکسپورٹ تباہ ہو گئی ہے قسم قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن یہ حالات مزید خدا نہ خاصتہ بگڑ جائیں گے اگر بروقت ہم نے فیصلے نہ کیے اور اس وقت ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور بائی فار جو پاکستان کی سب سے پاپلر اور مقبول سیاسی جماعت ہے اس کے اوپر آپ نے سٹیٹ اپریشن شروع کیا ہوا ہے اس کے لوگوں کو اٹھاؤ ان کو بلیک مل کرو ان کو مارو تو یہ آپ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں یہ ملک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ آلریڈی ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں یہ ایک نازک ترین موڑ ہے بائیشت کے اندر اور ہم ہم تو ہم سب کیونکہ ہمارا جینا بننا پاکستان تحریک انصاف کے رنماؤں کا تو پاکستان میں ہیں ہمارے ایون فیلڈ میں یا سرے میں محلات تو نہیں ہیں ہمارے بچوں کے باہر اربو ڈالر کے کاروبار تو یا اربو ڈالر کا نائٹس بریج کے اندر اور میفیر کے اندر پراپٹی کا پورٹ فولیو تو نہیں ہے تو ہم ان سے زیادہ پریشان آگئے ہیں اس لیے خوش کے ناخن سنبھالیں اس ملک کو مزید سیاسی عدم استحقام کی طرف مت لے کر جائیں نمبر ایک نمبر دو معیشت دیکھیں اگر آپ نے زور زبردستی میڈیا کی آواز بندی کی ہوئی ہے کہ معیشت پہ بات نہیں کرنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معیشت ٹھیک ہو گئی ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں آپ کے ذر مبادلہ کے ذخائر سات ارب ڈالر سے بھی نیچے جا چکے ہیں نیٹ انٹرنیشنل ریزرز منفی ہو چکے ہیں اور حالات مزید آگے بگڑ رہے ہیں کیونکہ اس حکومت کی نہ تو کوئی سپورٹ نہ کوئی لیجٹمیسی نہ کوئی کریڈیبلیٹی ہے اور یہ تین چیزوں کے بغیر اس وقت آپ معیشت کو ریسکیو نہیں کر سکتے اور کوئی تجربہ نیا جو ہے وہ بھی معیشت کو ریسکیو نہیں کرے گا سوائے ایک منتخب اور مضبوط نمائندہ حکومت کے اور میرا خیال ہے ہمیں اس طرح بڑھنا چاہیے ورنہ خدا نہ خاصتہ یہ معیشت کے حالات مزید بگڑ سکتی ہیں حماد بھائی نے جو بات کی میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کروں گی کہ یہ جو مینجمنٹ ہے یہ پاکستان کو بہت بھاری پڑ رہی ہے یہ بات تیہ شدہ ہے جو جو باتیں ہم نے کی تھی وہ ایک ایک کر کے سائفر کا جو بھی سکرپت تھا وہ پاکستان کے اوپر اس وقت ہنڈرڈ اینڈ پرسنٹ ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے اور پھر ابھی اگر ہم بات کریں این آر او ٹو بھی ایگزیکیوٹ ہو چکا ہوا ہے بکوز ابھی ایک انہوں نے ٹریلر بھیجا ہے سلیمان کی شکل میں اور اس کے بعد وہ جڑی بھی فلم ہے جو پلیٹلیٹس کاؤنٹ کا بہانہ بنا کے گئی تھی وہ آنے کو تیار ہے میرا یہ سوال ہے پاکستانیوں سے اور پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے کہ آپ کو تو پتا ہے کہ اس وقت جو جس کاروبارے زندگی سے وابستہ ہے چاہے کوئی مزدور ہے چاہے کوئی سنتکار ہے ان کو پتا ہے کہ اس ملک کی ایکانومی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اور یہ ان کا کنسرن نہیں ہے کیونکہ ان کی جو کرنسی ہے ان کی جو جائدادیں ہیں وہ روپین میں نہیں ہیں وہ ڈالرز میں ہیں تو ان کو تو دن دگنی راچ چگنی تکیاں مل رہی ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس ملک کے جو ریل سٹیک اولڈرز ہیں جنہوں نے ادھر ہی رہنا ہے جن کے کاروبار ادھر ہیں ان کو یہ سوچنا پڑے گا یہ خالی پلیٹیکل پارٹی پی ٹی آئے کی ذمہ داری نہیں ہے اس ملک میں رہنے والے ہر باسی دیکھیں پبلک تو ہمارے ساتھ ہے لیکن میں اس ملک کی جو اکانومی کو سمجھتے ہیں باش اور لوگ اور جن کا کاروبار ہے ان کو یہ پتا ہے کیونکہ اگلا جو کرائسس آنے والا ہے جو فوڈ کرائسس جیسے گندم کی قلت اس کے ساتھ جو خوفناک بھیانک قلت آنے والی ہے وہ آپ کی میڈیسنز کے اوپر آنے والی ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیمیکلز ہیں سب کچھ امپورٹ ہوتی ہے اس کے اوپر یہ پابندی لگا کے بیٹھیں اور ایک بہت بڑا بھیانک بہران میں دو میڈیسنز کی بات کرتی ہوں کینسر اور انیستیزیا آپ امیجن کریں کہ اگر انیستیزیا جو کی شارٹیج اس کی ہونے جاری اگر وہ ہو تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا ایک چھوٹی سے چھوٹی سرجری یہ تو چھوٹی سرجری کے لیے باہر چلے جاتے ہیں تو ہمارے ملک کے جو بائیس کروڑ پچھتر لاکھ زندہ جیتے جاگتے انسان ہیں ان کو یہ پتھروں کے زمانے میں لے گئے ہیں لہٰذا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے ابھی کہ ابھی ناؤ اور نیور والی سیچویشن آ چکی ہے اور اس میں میں آخر میں صرف دو باتیں کرتے ہوئے پھر آپ لوگ سوال کریں کہ ساری قوم اس وقت عمران خان صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے لیکن عمران خان صاحب نے تو اپنی جان کی بازی پہ کھیل کے انہوں نے پاکستان کو بچانے کی بات کی ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں پاکستان کے اس وقت ایک سروے کے مطابق کوئی مور دن سکسٹی پرسنٹ جو پاپولیشن ہے ان کا یہ خیال ہے کہ اگر انہیں پہلا ہی موقع ملے اگر انہیں اپرچونٹی ملے تو وہ اس ملک کو چھوڑ جائیں گے اور جو پاکستان کے اندر رہنے والے سرمایہ کار ہیں ایٹی ایٹ پرسنٹ ڈس ٹرسٹ کا شکار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ادھر کوئی اعتبار نہیں رہا انہوں نے حالات کو بھاپ لیا ہے اور وہ اپنے سرمایہ کو ظاہر ہے جس کے پاس جتنا ہے وہ رکھ لیا ہے باقی باہر لے جانے کے چکروں میں ہیں میں یہ اپیل کرتی ہوں اس وقت صرف اور صرف عوام سے نہیں پاکستان کے سرمایہ کار سے سنت کار سے اور کسی بھی کاروبار سے وابستہ کمیونٹی سے کہ اب آپ کی بھی باری ہے کہ آپ یہ جو میڈیا ہاؤزز کچھ چند کی میں بات کر رہی ہوں جو انٹلیکچول ڈس اونسٹی کر رہے ہیں کچھ لفافیاں تو انکر ہیں لیکن میں تجزیہ نگاروں کو کہتی ہوں کہ آپ نے اللہ کو جان نہیں دینی آپ کو نہیں پتا کہ اس ملک کے کیا حالات ایکچول بن چکے ہیں لہٰذا اب ہمیں ایز ایس سوسائٹی اس ملک کی انٹلیکچول ایلیٹ کی ذمہ داری ہے ورکر کلاس تو پہلے سڑکوں پہ ہمارے ساتھ ہم روزانہ مارے مارے خوار پھر رہے ہیں اب آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی پاکستان کا کرز اتاریں اور اس ایمپورٹنڈ مسلط شدہ ٹولے کو بتائیں کہ آپ لوگ فیلو چکے ہوئے ہیں الیکشن ہی اس ملک کا واحد حال ہے الیکشن نہیں کراتے تو پھر سارے لوگ جس لوگ خاموش رہیں گے مجھے یہ کہنے میں کوئی حجت نہیں ہے کہ وہ بھی ساری جو سیچویشن ہے اس کے کہیں نہ کہیں حصہ دار ہے شکریہ شکریہ